شاگر جلہ اسپطال کے ایک ڈاکٹر نے اسپطال کے کچھ کرمچاریوں کے ساتھ سراب کے نصے میں مارپیٹ کر دی گھٹنا سے ناراج لیپ ٹیکنیشین کے علاوہ اسپطال کے ان کرمچاریوں نے ہڑتال کر دی جس سے مریضوں کو خاصی آسویدہ کا سامنا کرنا پڑا لیپ ٹیکنیشین پنکچ کوشٹی نے بتایا کہ بیتی رات ڈاکٹر اجائی یادو نے اپنے ڈرائیور کے لیے اسٹاف سے فری میں بلٹ دینے کے لیے کہا تھا اس سے پہلے بھی ایک بار اسٹاف دوارہ انہیں بلٹ فری میں دے دیا گیا تھا لیکن دوارہ سے بلٹ کی مانگ کرنے پر کرمچاریوں دوارہ ڈاکٹر اجائی سے بلٹ بینک انچاز سے بات کرنے کو کہا گیا جس کے بعد گصے میں ڈاکٹر اجائی یادو نے بلٹ بینک انچاز ڈاکٹر رام کمار کو فون لگایا لیکن فون ریسیب نہ ہونے پر اٹینڈنٹ تیس پٹیل کے ساتھ گالی گلوج کرنے لگے اور جوردستی ڈیوٹی روم میں لے جا کر مارپیٹ کی اس کے بعد ڈاکٹر اجائی یادو اور ڈاکٹر یتیندر سین دوارہ بلٹ بینک میں جا کر لیپ ٹیکنیشین پنکچ کوشٹی کے ساتھ بھی مارپیٹ کی گئی اس معاملے میں جلاس پتال شیویل سرجن جوتی چوہان کا کہنا ہے کہ معاملہ ابھی جاچ میں ہے جاچ کے بعد ہی کچھ کہا جا شکتا ہے پانکچ کوشکی ہے میں جلاس کی خیال ہے بلٹ بینک میں لیپ ٹیکنیشن کی پتھ پر ہوں رات میں دو بچ کے دیس میٹ کریپٹ ہوئی ہے جس میں ڈاکٹر اجائی یادو جوٹی پر تھے وہ ایک دن پہلے بھی تھے انہوں نے ایک ایڈوائز کیا تھا بلٹ ایک پیشنٹ ہے سوری کان دوے جو ان کا ڈرائیور تو اس کے لیے ایک بلٹ ہم آلیڈی فری دے چکے ایک دن پہلے کل پھر اس کے لیے ایڈوائز کیا گیا تو ہم لوگوں نے ان سے ریکوز کیے کی کہ آپ جو ہیں ہمارے بلٹ بینک انچارج ہیں ان سے بات کر لیجی کیونکہ دوسرا یونٹ فری دینے کے لیے ہمیں اپنے ادھیکاری کی پرمیشن چھئیے پڑتی ہے وہ ایمیجنسی نہیں کلاتی دوسرا بلٹ تو وہ اس کے لیے میں نے اٹینڈنٹ کو نیچے بھییا تو وہ اتنا سنتے ہی انہوں نے ڈاکٹر ویدوہ اور جو ہمارے انچارج ہیں ڈاکٹر رامکوار ان کو فون لگایا پر انہوں نے فون ریسیب نہیں کیا تو فون ریسیب نہیں ہونے پہ وہیں پہ اسی اٹینڈنٹ کے ساتھ گالی گلونج موبائل فیک دیا اس کا اس کے ساتھ گالی گلونج کیا نام ہے ان کا ساتیش پٹیل نام ہے اس کا وہ لیب ٹیکنیشن وہ بھی ہے لیب اٹینڈنٹ اور ٹیکنیشن بھی ہے وہ آجائے یادہو جی نے ان کے ساتھ گالی گلونج کی اس کو ڈیوٹی روم میں لے آکے بند کر دیا مارا پیٹی کری اس کو رات میں ڈھائی بجے اور وہاں مارا پیٹی کرنے کے بعد دونوں ڈاکٹر آجائے یادہو اور یتینڈر سنگھ جو نشے میں تھے اور پھر بلیڈ وینک آیا اور میرے ساتھ جو بوڈی فٹیز میں پورا سن لوگوں نے دیکھا ہے بھی پورے جو ہمارے جلاجی کے سالے کے ڈاکٹرز ہیں سی ایس میڈم نے کیس پرکار انہوں نے ہاتھا پائی کری جھوما جڑکی کی مجھے گرا دیا اور اس کے بعد انہوں نے بھی مارا اور میں نے بھی ان کے اوپر ایک بار ہاتھ دیکھنے کے بعد بھی وہ یہ انکواری کا بہانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ چوبیس ہنٹے کے بعد بوڈی میں ایلکوہل نہیں ملتا ہے جبکہ وہ اگر ڈرنک کیے تھے تو میں تو تیار ہوں نا ایمل سی کرانے کے لیے پھر میری کراو آپ ان کو بھی بلائیے لیکن انہوں نے نہیں بلائیے جا رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر اس کا فیور کرتے ہیں آپ یہ آروپ لگا رہا ہے کہ ڈاکٹر اجائیادہ اس سمائے نشے میں تھے شراب کی نشے شراب کی نشے میں تھے اور یہ خٹنا ہوئی دون کون دون ہو جن ڈاکٹر یتین سنگھ بھی تھے سمائے بڑھایا جا رہا ہے کمیٹی گڑیت کر دیئے آج تک آپ لوگ جانتے ہیں کون کمیٹی نے کون سا ڈی سین لے لیا کمیٹی میں بھی تو ڈاکٹر ہی ہیں ابھی یہ جو بھیڑ پورا ایولیبل ہے ساف ساف دکھا رہا ہے اس کے بعد بھی بہانہ بنا کے سب چلے گئے ہمارے سٹاف کے کرمچاری ہیں جو اپنا کام بند کر کے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیپ ٹیکنیشین بھی ہیں اور ہمارے سبھی فارمسلس بھی ہیں سٹاف نرس بھی ہیں پہلے بھی اس کے پہلے گھٹا ہو چکی ہے آپ کو بتانا چاہوں گی کچھ گھٹنا بڈ بینک میں کل رات ہو گئے ہے جس کے اس میں انکوائری کے لیے تین آفیس جنگے نے نیوک کی ہیں دکٹر ڈی کے گو سوامی ہے آرے وہ ڈاکٹر ابھی شیخ تھاپور ہے اور ہسپیٹل مینجر ڈاکٹر یوگین کھٹی ہے پورے پہلے گھٹا کی سمست جانکاری لے کر اور دونوں پکشوں سے بات کر کے ان کے بیان لے کر اور جتنے بھی لوگ اس میں انوارب لیں جتنے بھی پیپر ورک ہیں سارے کی سارے کمپلیٹ کر کے جو بھی اچت ہوگا وہی کاریوائی کی جائے گی اور آپ کو ہم اب گھٹا رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں تو آج تے کائکلا نے آئی تھی تلی میں پیر کا ایک سرکر آنا ٹاکی کٹوانے آئے ہیں ٹاکی کٹوانے تو کیا کتنی دیر سے بیٹھے ہیں کتنی دیر سے بیٹھے ہیں تو کیوں نہیں ہو رہا اس گلہ سے ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کیے سبسکرائب کریں لائک کریں ویل آئیکن دوائیں نمشکال